ایک بڑا اچھا کام کرتا ہے کہ جو بچے پیدائشی جن کا ہونٹ کھٹا وہ ہوتا ہے ان کے آپ لوگ کرتے ہیں اس کی تھوڑی تفصیلات بتائی گا کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے اور اس پہ کیا پیسے لگتے ہیں یا آپ لوگ فری آف کاسٹ کرتے ہیں یہ بلکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور تقریباً ستر ہزار سے زائد آپریشن فری سرجری دو تین سرجری ہوتی ہیں وہ بچے کو پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا ہے سکول نہیں جا سکتا ہے بہت سرے مسائل ایسے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ جب وہ آتا ہے اس کی سرجری ہوتی ہیں اور پلاسیس سرجن ہمارے پاس بہت معیاری بہت اچھے سرجن ہیں اور وہ بالکل اس کو نارمل کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اونٹ کٹے تعلق کٹے تھے تو اس کے علاوہ میں تھوڑی سی اور آویننس آپ کو دینا چاہتا ہوں ہمارے توسط سے کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو المستوحل فسائٹی خدمات صلی اللہ انجام دے رہی ہے تھیلی سیمیا کے دو سو سے زائد بچے ہمارے ریجسٹرڈ ہیں الحمدللہ جو بچے ایک مرتبہ ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے اس کے والدین کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں اس کا بلٹ ٹرانفیوجن ہو یا اس سے دیگر اور ایسی امراض میں بچہ ممتلہ ہوتا ہے تو اس کے تمام علاج فری میں کیا جاتا ہے الحمدللہ بلٹ کے بھی ہمارے اپنے ڈونیشن کے کیمپ ہم مختلف یونسٹریز میں کالوجز میں لگاتے ہیں فریش خون نوجوان بچوں سے اپلیل کرتے ہیں اور وہ ہمارے بہت جذبہ ہے الحمدللہ نوجوانوں میں وہ خون اتیاد دیتے ہیں اس خون کو لے کے آتے ہیں ہمارا بہترین قسم کا بلٹ بینک الحمدللہ موجود ہے اس کے تمام ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کیلئر بلکو کرنے کے بعد جس بچے کو پتا ہے کہ آج دس بچے آنے آج پندرہ دن بچے آنے تو ان کے لئے بلٹ پہلے سے تیار ہوگا اچھا یہ جو تھالسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کا خون کتنے کتنے ٹائم ڈوریشن کے بعد چینج کیا ہے اس میں بعض کو پندرہ دن میں چینج کرنا پڑتا ہے بعض کو مہینے میں چینج کرنا پڑتا ہے اچھا یہ لائف ٹائم رہتا ہے ان کے ساتھ یہ لائف ٹائم ہے اب اس میں یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی کہ پہلے یہ بارہ چودہ پندرہ سال یہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد لیکن ان کے والدین کو بھی سلام ہیں جس طرح سے ان کو پتا ہے کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو جانا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ پورے سال بھر اس کے لئے پھرتے ہیں اس کے مختلف ہسپٹل میں جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں تو الحمدلللہ ہم نے ان کے بہت اچھی سہولتیں دی ہوئی ہیں یہ بلٹ جو لگاتے ہیں اس میں آئرن بڑھ جاتا ہے ان کے لئے آٹھ ساتھ آٹھ زار روپے کے انجیکشن آتا فری افکاس لگاتے ہیں تلی بڑھ جاتی ہے تلی بھی پرابلم آتے ہیں اس کی سجری ہم فری افکاس کرتے ہیں وہ بچے کسی اور مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو المستحر کے ہمارے اپنے اسپتال ہیں الحمدلللہ ان کا ہم فری میں علاج کرتے ہیں اور یہاں تک بھی ہم نے سہولت ان کو دی ہوئی ہے کہ ان کے والدین بچارے بہت سارے غریب ہیں بہت سارے مزدور لوگ ہیں اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں ان کو ہم مہانہ کفالت کی مند میں بھی دیتے ہیں اور وہ بھی اگر بیمار ہوتے ہیں ان کے بھی علاج کے لئے الحمدلللہ ان کے لئے مدد کرتے ہیں اس میں اچھا ظاہر ہے دیکھیں جیسے ابھی انہوں نے ایک بات کہی تو ظاہر ہے بندے کو ایک دم کلک ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی زندگی نہیں ہے لیکن ماں باپ کا پیار اللہ میں نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ وہ آخری وقت تک لڑتے ہیں اور واقعی میں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سہتیاب رکھے بڑی ایک تکلیف ہوتی اولاد کی تکلیف تکلیف تو ایسے کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی اولاد کی تکلیف ہوتی ہے وہ بلکل بھی انسان سوچ نہیں شکتا اگر ہم ایک اندازن آپ سے پوچھیں کہ المصطفیٰ ویل فیر ٹریس سال میں کتنے لوگوں کو علاج کر کے دیتا ہے تو اندازن کتنے نمبرز ہوں گے یہ تو کئی لاکھ افراد پر مستویل ہے کہ ڈیلی کی ہماری ایمرجنسی ہے کلسٹینسی ہے سرجری ہے اب اسی طرح سے بچے اچھا یہ سوری میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں کیا یہ فری آف کاسٹ ہے یا اس کا کچھ اماؤنٹ ہے اس میں کچھ شعبیں ہمارے جیسے ٹیلی سی میں بلکل فری ہے ٹھیک ہے ڈیلی سی سنٹر ہمارا بلکل فری ہے گیٹری کے آپریشن بلکل فری میں کرتے ہیں باقی چیزوں کے ہم نے پیسے رکھے ہیں ٹھیک ہے پیسے بہت کم ہیں نومنال چار جو علاج آپریشن میکسیمم ہمارے ہیں اگر چالیس زار پینتیز زار کا ہو رہا ہے تو وہ ایک لاکھ ڈیلڈ لاکھ کا بار ہوگا تو اس میں بھی ہم نے اس قصہ کی کٹیگری رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے مخیر ازاد کی تعاون سے کوئی آدمی بیس چالیس زار کا آپریشن ہو رہا ہوں کہتا بھی میں آدھے پیسے دے سکتا ہوں تو آدھے ہم ویلفر سے کر لیتے ہیں ویلفر ڈیپارمنٹ ہوں موجود ہے تمام چیزوں کے مائنر چارجز رکھے ہیں جو افورڈبل ہیں گلشن اکبال جیسا علاقہ جیسے وائٹ کالر لوگ ہیں وہ اپنے ایک باعزت طریقے سے جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کسی زکاہ سے خراسی چارٹی پر جا رہا ہوں تو وہی علاج جو اس کو چالیس زار پر میں آپریشن ہوا پر ہوگا تو باہر آپ کو پتا ہے کہ وہ لاکھ روپے میں ہوگا اور یہ بات باقی میں یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی بھی ہے ہم نے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے جب خفار بھائی کے پاس بھیجا تو وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں تو یہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور ہم تو ظاہر ہے کہ ہم تو صرف ایک بھیج رہے ہیں اور لیکن یہ واقعی میں جو لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں ایک بڑی بات ہے اور بلکل ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی شاہی ہے